بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو اس کے دل میں اللہ رہتا ہے کسی سے نہ ڈرو نہ جھکو نہ مانگو یہ سب لوگ فقیر ہیں اللہ سے مانگو وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ اور درد تو بھول جائے گا مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہیں بھولے گا کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتا چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو بے فکر ہو جاؤ اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا جب بھی فارغ وقت ملے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھا کرو کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا جب آپ رب سے محبت کرتی ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں نماز پڑھا کرو کوئی ملے یا نہ ملے اللہ مل جاتا ہے اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں جائے گی اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے پجر کے وقت اگر خود آنکھیں کھلیں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے اللہ اس دل کو کبھی بھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تحجت اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں چار چیزیں سنبھال کر رکھو کامیابی تمہارا مقدر ہوگی نماز میں دل کو تنہائی میں سوچ کو محفل میں زبان کو اور راستے میں نگاہ کو اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ مت سمجھنا کہ وہ کتنا بے وکوف ہے بلکہ یہ سوچنا کہ اس کا تم پر اعتبار کتنا تھا آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے ایک محبت اور دوسرا عبادت دونوں دل سے ہوتی ہے اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے قدر کرو ان لوگوں کی جو تم سے بینہ مطلب کے چاہت کرتے ہیں دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں گھر میں داخل ہوتے وقت صورت اخلاص پڑو کیونکہ اس سے غریبی دور ہوتی ہے اور گھر میں اللہ کی رحمت برستی ہے دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوا کرتے ہیں روتا وہ انسان ہے جس نے دل سے رشتہ نبھایا ہو ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ شرم ہوتی ہے اور نہ پانی تم خود اپنی دعاؤں سے اپنا مقدر لکھتے ہو اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے سکتا خوبصورت چہرہ بھی بڑا ہو جاتا ہے پر کشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا رہتا ہے اللہ پاک نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے ان کی فکر نہ کرو اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو بہتر نہیں بہترین ملے گا مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہش مند تھے جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے غریبوں کے پاس بیٹھا کرو کیونکہ اس سے تمہاری طاقت بڑھے گی حیاء اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں اور دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑھ ہے موسیقی